اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میں آج بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ڈیزرٹ جو کہ جھٹ پٹ بن کر تیار ہوگا اس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی سٹوف کی ضرورت نہیں ہے میں کوکنگ نہیں کرنی ہے آپ کو صرف اس میں بلینڈر کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس کے لیے یہ میں نے رسک لے لیے ہیں یہ بیکری والے رسک ہیں تقریباً آٹھ پیس میں نے لے لیے ہیں اور یہ کینڈی بسکٹ کا ایک پیکٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف کینڈی بسکٹ ہی لینے آپ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں اپنی پسند کی مطابق اس میں کنڈیز بلک دلے گا اس میں وانیلا ایسنس دلے گا اور یہ گرائنڈڈ بادام ہیں یہ بند پندرہ دانے اور پہلے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے رسک کو اور بسکٹ کو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں دودھ کتنا لگے گا تو یہ فیلحال میں نے 250 ایمل دودھ لے لیا ہے بادام گرائنڈ کر کے رکھے تھے پینے یہ بھی ٹال دوں گی کیونکہ ہم نے اس میں بسکٹ دالے ہیں تو یہ آلریڈی میٹھار ہوگا اس لئے میں ابھی فیلحال اس میں دو ٹیبل اسپون کنڈنس ملک ڈالوں گی باد میں ہم چک لیں گے اگر ضرورت ہے تو یہ باد میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں ٹوارٹر ٹی اسپون وانیلا ایسنس اور اب میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی فیلحال میں 250 ایمل ملاؤں گی اس کے اندر اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے جو کنسسٹنسی ہمیں اس کی چاہیے وہ ہم بلینڈ کرنے کے بعد دیکھیں گے ایک ٹیبل اسپون کنڈنس ملک میں اور ڈالوں گی اس میں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوٹنگلی ڈال سکتے ہیں یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی دودھ اس میں 2500 ایمل ہی لگا ہے اور اب ہم نے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے میں دو کنٹینر میں اس لئے ڈال رہی ہوں کیکہ ہمیں اس کی زیادہ ٹھک لیئر نہیں چاہیے اور اس میں چند چوکلٹ چپس ڈال دوں گی میں یہ اوپشنل ہیں آپ اس کی جگہ پہ بادام پھستے بھی کٹے وڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو پہلے فریزر میں رکھنا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹہ اس کے بعد یہ جب سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا ٹیکچر ہمیں اس طرح چاہیے کہ یہ ہمیں بلکل آئسکریم کی طرح جامع ہوا نہیں چاہیے پین گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دیکھیں گے یہ اس طرح سے اس کا ٹیکچر ہوگا کہ اس طرح سے بس آئسکریم ہم تھوڑی در باہر نکال کر رکھتے ہیں اور وہ ملٹڈ فارم میں آ جاتی ہے اس کو آپ گارنش کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں بسکٹس جو اس میں ڈالے ہیں اس کو گرائنڈ کر کے وہ اوپر آپ گارنش کر سکتے ہیں میں اس کو چوکلیٹ چپس سے کر رہی ہوں یا آپ بادام پھستے کاٹ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو گارنش کرنا چلیے میں اب آپ کو اس کو گارنش کروں گی یہ دکھیں اس طرح سے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نا بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی کسی نئی اور مزہدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ